اسلام علیکم قائز آج میرے ساتھ نبیل روف ہیں جن کا ریسنٹلی آسٹریہ کا جو ویزا پروسس ہوا ہے تو آج ان کے ساتھ ہم قویسچن آنسر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے جو نورمل پروبلمز ہیں سٹوڈنٹ ویزا کے ریلیٹڈ ان سب کا جو ہے آنسر ملنے کی جو ہے وہ پوسیبلیٹیز ہیں تو سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں نبیل کو اس پوڈکاسٹ میں نبیل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے تو ہم انشاءال جو ہے آج سٹوڈنٹس کے لیے یہ رکارڈنگ رکھ رہے کہ سب کو جو ہے ان کے آنسر یا کچھ ہی اس میں سے پارٹ مل جائے تو سب سے پہلے جو ہے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ سٹی سے بلونگ کرتے ہیں آپ اور تھوڑا سا اگر آپ نے بارے میں ایک انٹرڈکشن دینے چاہیے تو جی تینکیو ویڈی مچ چوکاس بھائی بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ہے شکرگر سے اور میں نے بی بی آنرز کیا تھا یونیسٹی آف گجرات سے آلکوٹ کیمپس سے اور میرا جو ہے بی بی فائنانس میں ہے بیسیکلی اور جو 2.84 میرا CGPA تھا تو میں نے اپلائی کیا تھا میں نے سٹار کیا تھا جنوری میں پروسس 22 میں 2.84 آپ کا جی پی ہے جی جی بالکل آپ کی جو ڈوریشن ہے بی ایسی آپ نے کب سٹارٹ کی تھی کب فینش کی تھی میں نے 2015 سے 2019 2015 سے 19 ٹھیک ہو گیا اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ہے بی ایسی کر کے آپ کو پھر آسٹریہ کا خیال کیوں ہے کہ اچھا یار اب آسٹریہ چلا جائے باقی کسی کنٹری یہ لی گی انہیں آپ نے سوچا میں نے پہلے اٹلی کے لیے سوچا تھا میرا دوست بھی ہے اٹلی تو اس نے مجھے منع کر دیا اس نے کہا کہ بہت جو حالات بھی ہیں وہ بھی ایسی ہیں لیکن آپ ایسا کرو کہ امبیسی بھی اپوائنمنٹ نہیں دے رہی ایڈمیشن آپ کا ہو جاتے کیونکہ ادھر جو تھا سکولرشپ پہ تھا کافی اچھا سکولرشپ پہ رہا ہے ایر تھا یونیسٹری ڈمیشن دے دیتی آپ کو لیکن امبیسی جو ہے وہ آپ کو اپوائنمنٹ نہیں دیتی صحیح ہے پھر آسٹریہ اس ٹائم ان کا ویزا ریشو بہت اچھا ہے اس کے لیے اپلائے کرو آسٹریہ کے لیے پھر میں نے آسٹریہ کے بارے میں پھر میں نے ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کی آپ تو کافی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں اس ٹائم جو تھی بہت ہڑی ویڈیوز آتی تھی لیکن میں نے ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کی آپ کی آتی تھی اور خابر بھائی کی پھر ایک دو ویڈیوز اس طرح مجھے دیکھی تھی میں پھر میں نے سٹارٹ کیا تو اچھا ایک ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا جو سٹیٹس ہے اپلیکیشن کا وہ کیا ہے مجھے آر پی کی ڈیٹ آر پی میری اپروو ہوگی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی ویزا ڈی کے لیے آپ کو اپوائنمنٹ ملی گئی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب بہت سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا اس ویڈیو میں کہ اب وہ آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے ان ڈیپ جانا چاہتے ہوں گے تو سب سے پہلا جو کوئیسن آتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کا بی بی اے جی پی اے مطلب جیسے پاکستان میں ایک میتھ ہے کہ 3.0 سے اوپر ہونا چاہیے اگر آپ کوئی بھی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ایسا تھوڑا سا ہوگا کہ 3.0 سے کم ہے تو اڈیمیشن ملے نہ ملے کوئی ایسا ڈر تھا آپ کو بلکل بلکل سٹارٹ میں تو مجھے تھا کہ مجھے اڈیمیشن ملے گئے نہیں میں نے تو کوئی تین چار یونیسٹیز میں کیا تھا اور مجھے دو سے ریسپانس بھی آ گیا تھا اور ایک دو نے کہا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیگری جو ہے اس میں جو اپنے کورسز بھی رکی ہیں وہے اسے کریڈٹ اور جو ہیں وہ کام میں اچھا یہ جو ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 50% کریٹ آر آپ کے میٹ ہونے چاہیے اگر آپ مطلب ڈیگری میں اپلائی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کتنے ہے کس ہاتھ تک ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ 100% ٹھیک آپ کی بات چلے بہت شکریہ کہ میں باقی سٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ جو انفرمیشن ہے کہ ہم جینوان جو انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کچھ لوگ مجھے کہ بغاث بھئی آپ نمبر کے پیچھے بہت باگتے ہیں کہ یہ کریں ایسے کریں ایسے کریں سمپل ہمیں بتائیں کہ ہوگا نہیں ہوگا میں کہ جو رولز ہیں وہ رولز ہیں مطلب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا ایڈمیشن لینے کے بعد کہ جی کتنے یہ سٹرکٹ ہیں اپنے رولز کے مطلب یہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بتائیں کہ کون سی یونیورسٹی سے آپ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور کس یونیورسٹی سے آپ کو جو ہے ایڈمیشن ملا مجھے یونیورسٹی آف انسبروک سے آیا تھا رسپانس میں نے اور اس کے لیو میں 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 نے بھیجے تھے اپنے ڈاکومنٹس وائیہ کوریر بھیجے تھے ادھر سے بھی مجھے رسپانس آ گیا تھا لیکن پھر لیگلائز ڈاکومنٹس کا یہ تھا کہ ایک یونیورسٹی میں بھیجنے تھے تو پھر انسبروک میں بھیجے تھے اچھا دونوں سے آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن مل گیا تھا جی بلکل بلکل وہ ریجیکٹ آپ کہاں کہاں سے ہوئے تھے اب تو مجھے بھول بھی گیا ہم کے نام سپلائے کرتا جانا تھا لیکن جوpped ہیں اچھا تو مطلب جو مین ریزن تھی کہ آپ کے مطل Bobby new جے کے یو میں میں نے کیا تھا اور ایک اور ایک اور تھی ان انہوں نے کہا کہا стол sensitive اسحاصرن fabricer نے پھر انہی passage سے مل کرتا تھا تو پھر انہے صرف صحیح ہے اب آتے ہیں انگلیش پروفیشینسی یا آئلز یہ kwestion ہے اس کے بارے انگلیش پروفیشینسی لیٹر میں نے اپنے vl سے انگلیش پروفیشینسی لیٹر میں نے انہوں Hudson's پروفیشینسی لیٹر میں نے انہوں نےヒ doubts ریجن pen دیا تھے یوٹی سوٹ میں؟ یقعیم چاہر توجہ thenوں کو معیلہ بھی آئیقم اپنے پانچھے یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تین چار سے رجیکٹ آئی دو سے آپ کو جو ہے ایڈمیشن جو ہے مل گئی ہے مطلب یہاں تک آپ کی جو اپلیکیشن ڈن ہو گیا بہت زبردست ہو گیا اب آپ تھوڑا سا بتائیے گا جو اصل مسئلہ ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کا آج کل ویریفکیشن کا کہ آپ نے جب ویریفکیشن سٹارٹ کی کب کی کیسے کی اس کا تھوڑا سا اپنا جو ہے پاتھ بتائیے گا ہمیں ڈوکومنٹس بھی کمپلیٹ کرنا شروع کر دیا میرے اصل میں ایک ڈیگری پر پرابلم تھا نیم کا باقی میرا سارے ٹھیک تھا میرے جو تھا ایم نبی رو اور جو میری سیکنڈ ڈیگری تھا اس پر لکھا تھا محمد نبی رو فورا تو وہ بڑا ایشو تھا تو وہ پہلے میں نے پھر ٹھیک کروایا وہ تو بورڈ والے ٹھیک نہیں کر کے دے رہے تھے میں نے ایک کو ڈیگری سے مراد آپ کی ٹینٹھ کی جو ہے اس میں ایشو تھا نائی سیکنڈ ڈیئر کی سیکنڈ ڈیئر میں ایشو تھا اور صحیح کونسی تھی میٹرک کی ٹھیک تھی میٹرک کی ٹھیک تھی اور آن ورڈ ساری ٹھیک تھی جو سیکنڈ ڈیئر کی تھے نا اس میں پرابلم تھا نیم کا اچھا تو پھر آپ نے وہ اس کا کیا پروسس کیا کس طرح آپ نے وہ کروایا اس کو پھر بورڈ کا میں نے آن لائن ویب سائٹ سے جا کے ان سے اپوائنمنٹ لی فیس کی تو جب میں یہ اپوائنمنٹ پہ تو انہ نے کہا دیا کہ ہم آپ کی نام نہیں چینج کر سکتے میں نے ان سے ریزن پوچھی تو وہ کہتے کہ آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے ٹھیک ہے اور محمد کو ہم چینج نہیں کر سکتے ایم نبیل روف نہیں لکھ سکتے تو یہ میں لیے بہت زیادہ مسئلہ بانے کیا کہ میں پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور باقی ڈگریز پہ چینج کرو ہوں تو یہ تو بہت لبا پروسس بن جاتا ہے سوری آہ جی جی بولے آہ پھر میں نے کہا تھوڑا سا لنک تھا ان سے کہہ کو کہ تو پھر وہ میں نے آہ بورڈ کے اندر اگزیمنیشن سینٹر تھا ادھر سے جا کے میں نے پھر آہ ادھر ایم ایف فارم ویرا فیل کی اور فیس ویرا پی کی تو انہوں نے کہا آپ کو ہفتے کے اندر اندر مل جائے کیونکہ آپ کا اپنے باہر چانے تو اس لیے پھر ہم آپ کو کار دیتے ہیں تو اپنے ایف ایسی میں جو ہے وہ چینج کروایا باقی آپ کا ڈاکمنٹ صحیح رہے ہیں جی جی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا چلیں یہ پروسس ہونے کے بعد اب بتائیے کہ آپ نے کب اپلائی کیا تھا ویریفکیشن کے لیے اور کب کی آپ کو ڈیٹ ملی اگر آپ کو یاد ہو یا تھوڑا سا ایسٹی میڈڈ منت جی بلکل میں نے مارچ کے اینڈ میں اپلائی کیا تھا پھر ویریفکیشن کے لیے اور ساتھ ہی میں نے ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا ایڈمیشن کا تو مجھے ریسپانس جلدی آ گیا تھا بدین تھری ویکس میں آ گیا تھا مجھے ریسپانس ٹھیک ہو گیا انہوں نے داکومنٹس مانگ دیا تھے لیگلائیزیشن کے تو میری تھرٹین مئے کو جو تھی نا ویریفکیشن کے اپوائنمنٹ تھی صحیح ہو گیا تو آپ نے کتنے پیسے دیئے تھے اس وقت اور مجھے بائیس ہزار سامتھنگ آئی ٹھیک سو بائیس ہزار آٹھ سو تھا بائیس ہزار آٹھ سو تھا بائیس ہزار آٹھ سو ہو گیا یہ آپ نے دیکھے اپنی ویریفکیشن کروی ویریفکیشن میں کوئی ایشو تو نہیں آیا آپ کا برٹ سیٹیفکیٹ اور سارا برٹ سیٹیفکیٹ کا برٹ سیٹیفکیٹ کا مجھے مجھے کال آگی صبح صبح کے آج یونین کونسل سے کہ آپ لائر نے آنے تو آپ آجیں میں نے کہا میں تو لاہور میں ہوں جوب پہ ہوں میں تو نہیں آسکتا تو کہتے چلے ٹھیک ہے آپ کے لائر نے آنا تھا تو میں نے آپ کو اس کی انفارم کر دیا نا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو لائر نے آکے مجھے کال کی کہ آپ کو تو اسی طرح ایشو ہے آپ کے انٹری میں تو میں نے اسے ریکویسٹ ویر کی تھی خیر اس نے سیپ نہیں کی اور اس نے پھر میری ری ویریفکیشن کی پھر ریپورٹ آئی تھی اچھا مجھے پھر ہاں پھر میری نیگٹیو آئی تھی پر سیٹیفکیٹ کی باقی سارے ہوکے ہو گئے میرے ڈاکومیٹس تو اس میں ایشو کیا تھا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں باقی لوگوں کے ساتھ وہی جو سٹیٹس ہے لیٹ آہ اکی صحیح ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو کرویا یا کیا کیا اس میں جی جی پھر میں نے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوٹ کروائے اوکے اس میں نے مجھے کہا جی تھا اس نے مجھے لایر نہیں کہا جی تھا مین کہ آپ کوٹ کروائے اب بس ٹائم ہے تو پھر میں نے اسی ٹائم پھر آہ لائر سے ادھر آہ کے شہری گیا اپنے جو ہے ادھر سے میں نے پھر کوٹ آرڈر کے تھو کروائی تھا پھر جب اس میں کتنا ٹائم لگا آپ کو مدلو رفلی ادھر میرے ریلیٹی میں ہے لائر تو انہوں نے میرا کام جلدی کروا دیا تھا آہ مجھے مجھے مل گئی تھی کوٹ ڈگری اوکے ٹھیک ہے اور اس میں پیسے کتنے لگے ہیں آپ کے جو لایر والا کام تھا جہاں مدلو رہا تھا جس ٹو ٹائم کیا تھا میں نے اوکے بہت سستے میں ہو گیا آپ وہ اصل میں لایر اپنا تھا نا اچھا اچھا وہ جو ک 응 ، تھی ہو رہا تھے تو اپنی ریری فیکیشن کی دوبارہ سے پھر اوکے سılmış کروا ہے وہ کتنا گئی آگ سنٹھا آ ، پھر اس وقت ٹرین تھا هو بعد سے ایک سور اوقان ٹھائم ٹھیک صرف کب یک ، نہ ، ورثی اپاین ٹھیک پھر اس کی اپائنمنٹ آپ کو کب پہلے تو یہ بتائیں میں ایک بھی法 پونڈ کی اس کی اکتراتو کی نیگٹیٹیو رئپورٹ آپ کو کب把 بتانی اللہ حیارہ عجίольз مجھیں آئی پھر آگا آگست میں آگست آگست ایک آپ نے جو میں نے پہلے کروا لیا تو آپ نے ری اپلائی کے لیے جب وہ کب اپلائی کیا اس کی پائنمنٹ آپ کو کتنی دیر بعد ملی مجھے جب آئی تھی آئی تھی آئی تھی اس میں نیگٹیو انہوں نے نیچے ڈیٹھ دی تھی مجھے سبتمبر کی انہوں نے سبتمبر کی ڈیٹھ دی اور پھر میں سبتمبر میں گیا تھا ویڈ کوٹ آرڈر اور جو نیو برچ اٹھیکیٹ بنوایا تھا میں نے وہ اور اس کے علاوہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس باقی جو تھے ہیں وہ لیگلائز کروا لیا تھا میں نے یہ اچھا کام کیا تھا تو مین ٹائم آپ نے ایڈمیشن سکیور کروا لیا اس شکر میں نا کہ وہ یونیورسٹی کو تو صرف یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا تو تو پھر اس کی رپورٹ بی آئی یا انہوں نے ایم بیسی نے فورن کر دی یا انہوں نے پھر دوبارہ لائر بیجا نہیں اس کا دوبارہ لائر آیا تھا اس کی دوبارہ میں مجھے پھر آئی تھی لائر لیکن نیا لائر تھا وہ سبتمبر اکتوبر وہ نومبر میں آیا تھا پھر دو مہینے بعد وہ لائر آیا تھا اچھا اور وہ اس کی رپورٹ ڈان مطلب جو ہے برچ سیٹفکیٹ کب ڈان ہوا آپ کا مجھے پھر آئی تھی برچ سیٹفکیٹ کی پھر انہوں نے آن لائن کا دیا تھا سسٹم سارا اور مجھے بتا تھا کہ میری برچ سیٹفکیٹ ٹھیک ہے میں برچ سیٹفکیٹ کے لئے اپلائے کیا ہوا تھا تو مجھے ابھی تک رپورٹ نہیں آئی اور سبتمبر میں نے کروائی تھی تو وہ کہتی ہیں اچھا آپ کی پرس رپورٹ نہیں ہے تو کہتی ایک منٹ آپ رکھیں میں چیک کرتی ہوں تو وہ چیک کرنے گئی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ تو اچھا ہو گیا آپ کی رپورٹ ہمارے پاس آگی ہوئی ہے تو انہوں نے میری رپورٹ اندر سے لیا میری فائل نکال کے تو رپورٹ میں یدھر ہی دی رہی تھے تو پھر پولیس کریکٹر سیٹفکیٹ آپ نے اسی دن آر پی کے دن کروایا جی جی پھر پولیس کریکٹر سیٹفکیٹ اور بچ سیٹفکیٹ کی رپورٹ آگئی تھی انہوں نے پھر اسی ٹائم کار جاتا تھا ٹھیک ہوگیا یہ سے چلیں یہاں تک کا جو ہے سارا پروسس جو ہو گیا اب یہ بتائیں لیگلائزیشن کے آپ کے ٹوٹل پیسے کتنے لگے آئی لیگلائزیشن کے اس ٹائم لگے تھے میرے وان سکسٹی اس ٹائم بھی ایتھے وان سکسٹی یورو اور وان سکسٹی اس میندیے تھے اور آر پی کی جو فیز تھی اور بائیومیٹرک کی فیز تھی وہ علیہ السعیت کی ٹوانٹی ہو رہا تھے اور آر پی کی ٹوان ٹوانٹی ہور ہوتے یا ٹوان پوٹی تھے وان ٹوانٹی ہے جی جی اتنے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے فرسٹ دیسمبر کو پھر آپ نے فائل سمیٹ کروا دی ٹھیک ہو گیا مجھے برس ایڈ کی ریپورٹ مجھے آئی ہے ٹوانٹی دیسنبر کو ٹھیک ہو گیا اچھا اس کی جو اگ ایک ای میل جو آئی ہے ان کی جی ان کی میل صحیح ہو گیا اچھا اب یہ بتائیں کہ آر پی کے ٹائم پہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کی ہیں پرٹیکلرلی بینک سٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ اور ہاؤسنگ کے ریلیٹڈ یہ دو کویسٹنز ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب صرف ایک لسٹ بتا دیں کون کون سے بلکہ کون کون سے ویریفائی کروائے ہیں آئی سوری لیگلائز کروائے ہیں آپ نے لیگلائز میں نے اپنے ٹرانسکرپٹ اور ڈگری کروائی تھی ٹھیک ہو گیا اور پھر آر پی کے ٹائم میں نے پولیس کریکٹر سیٹسکیٹ اور بر سیٹسکیٹ یعنی وہی چار جو ہیں کوائٹ کومن ہیں وہی آپ نے چاروں ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کروائیں ٹھیک ہو گیا اب بتائیے گا اور میں نے جس دن لیگلائز کروائے تھے اپنے ٹرانسکرپٹ اور ڈگری میں نے اسی دن یونیورسٹی کو بھیج دیا تھے کیونکہ یونیورسٹی نے تو خیر مجھے کوئی ٹائم پیڑڈ انہوں نے تو مجھے مارچ تک کا ٹائم دیا تھا میں نے اسی دن بھیج دیا اور مجھے ٹو ویک ان کا رسپانس آگیا تھا ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اوکے ٹھیک ہو گیا ٹو ویک ان کا آگے جو فردر پروسسنگ تھا آپ نے اپارٹمنٹ کیسے ڈونڈا میں نے اوئی ایڈے سے اوکے کس طرح ملا آپ کو مطلب آپ نے ان کو ای میل کی اپلائی کیا آن لائن میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا ٹھیک ہو گیا تو ان کا کتنی دیر بعد ان کا رسپانس آیا مجھے نیکس دن ان کا رسپانس آگیا تھا اور میں نے پھر فیس کوئر اپی کی ٹوانٹی فائیو جو ان کی انیشیل چارجی تھے پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پھر مجھے آفٹر ویک ان کا رسپانس آ گیا تھا اوکے وہ دنوں نے آپ کو کونٹریکٹ سینڈ کر دیا کونٹریکٹ سینڈ کیا اور میں نے فیس پیر ہے پی کی اسی ٹائم تو نیکس ٹی مجھے نیکس مارنگ ان کا کونٹریکٹ آ گیا تھا اچھا ان کی ای میل آئی ای میل میں انہوں نے کہا کہ آپ فیس سمیٹ کروائیں جی وہ آکاونٹ نایے باتھا میں نے ان کے اوئی ڈی پہ تو وہاں پہ ہو جا کہ میں نے اپنی فیس پی کی ہے جو تھی سی کیسے پی کی کریٹر کارٹ سے کارٹ سے کارٹ سے کارٹ سے سیکس ایٹین یورو میں نے پی کیا تھا ٹھیک ہو گیا اور اب جو آپ کو روم ملا اس کا پر منت کیا چارجز تھا اس کا 309 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ اپارٹ روم آپ کا اپنا ہے یا ڈبل بیڈ روم ہے ڈبل ڈبل کیونکہ سنگل نہیں تھا وہ کہہ چاہتا ہمارے سنگل اویلی بل نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کس جگہ پہ ہے سیٹی کے سینٹر سیٹی میں ہے یہ یونیسٹی کے بلکل ساتھ یہ میں دیکھا تھا ٹو کلومیٹر ہے ٹھیک ہو گیا دو کلومیٹر کے اندر صحیح ہو گیا زبردست اب آتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے بینک سٹیٹمنٹ اور بینک کے فائنانسل جو ہیں سورسز ان کا اس کے بارے میں جو پرٹیکولر ہیں میں آپ سے دو تین کوئیسٹن اکٹھے کرتا ہوں پھر آپ اپنے اس میں آنسل دے گے ایک تو سب سے پہلے کہ کتنی آپ نے سٹیٹمنٹ سمیٹ کروائی دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے اس کی اماؤنٹ کتنی تھی کتنی لمبی سٹیٹمنٹ تھی یعنی کہ بینک کے ریلیٹر سپونسر کون تھا یہ والے جو تین چار قویسن آپ کو تو پتا ہوگا ایڈیا ہے کہ کون کون سے قویسنز کون مناتے ہیں تو یہ قویسنز کے آپ سے جو ہے آنسل سے سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ اپنا تھا اپنا ہی تھا اور میں نے وہ نیو اپن کروائے تھا جو پہلے والا تھا اس میں تینے لیمیٹ نہیں تھی وہ سٹوڈنٹ اکاؤنٹ تھا اس میں میکسیم لیمٹ چین لیا کی تھی تو پہلے میں نیو اکاؤنٹ اپن کروائے تھا ٹھیک ہے اور میں نے دیا تھا یہ دھائی مہینے کی سٹیٹمنٹ دی ہے ٹھیک ہو گیا اور میرا تھا تھا تھرٹی فور لاکھ جو ہے نا کلوزنگ بیلنس تھا تھا تھرٹی فور لاکھ جب میں نے جمع کروائی ہے اوکی تھرٹی فور لاکھ افتی تھاؤن اپروکسی میٹلی تو آپ نے ساتھ سپانسر بھی شو کروائے ہیں میں نے سپانسر شو کروائے تھا اپنے سسٹر کو ہر ممرنٹ جواب کرتے ہیں ان کا جسٹ میں نے ٹیکس ریٹرن دیا اور اپنی سیلری سلیپ جو میں جواب کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں دیا میں نے سیسٹر کا ٹیکس ریٹن دیا اور سیلری سلپ تو آپ نے اپنی دی ہوگی نا آپ نے دیا میں نے اپنی سیلری سلپ دیا اور ساتھ ایکسپینیس لیٹر جو میں جوب کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا اگر آپ بتانا چاہیں سیسٹر کی سیلری کتنی تھی مطلب یا ٹیکس ریٹن جو سمیٹ کروا ہے اس کی کتنی اقسام وہ جو ہوتا ہے انوال اسیسمنٹ ان کی سیلری ہے ون لیک پلاس ہے میری ساتھ لگی تھی سپونسر لیٹر لیا صحیح ہو گیا یعنی کہ آپ نے ان سے سپونسر لیٹر لیا ان کی ٹیکس ریٹن لگائیں ٹوئیرز کی لگائی ٹیکس ریٹن صحیح ہو گیا ٹوئیرز کی آپ نے جو ہے لگائیں صحیح ہے اچھا اب مجھے بتائیے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ جب آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جمع کروا ہے ڈائی مہینے کی آپ نے بولا کہ سٹیٹمنٹ آپ نے سامیٹ کروا ہے ہے یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے مطلب نیو کاؤنٹ تھا تو یہ پیسے آپ نے کیسے کیسے کروایا تھا یا کیسے کروایا تھا میں نے یہ کیش کیش میرا یوں تھا کہ سٹارڈ میں میں نے ٹین لیک اس میں ڈیپوزٹ کروایا تھا تو اپنے پرانے کاؤنٹ سے جی بلکل اور جو میرا لازٹ فیفٹین ٹو ٹوانٹی ڈیز تھے اس میں میں نے پھر باقی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کروایا تھی لیکن یہ میرا اچھی تھی ایکچول اکاؤنٹ تھا میرا اپنا جنویل تھا جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی میرا اکاؤنٹ سے ہی ہوتی تھی صحیح ہو گیا اور ایکٹیو اکاؤنٹ تھا یعنی کہ جو بھی اب بل جمع کرواتے سارا کچھ لے ان دن وہ سارا اسی میں سے اس کیسے میں نے کیا صحیح ہو گیا اب بتائیے گا کہ مجسٹریٹ کی طرف یعنی کہ اب آپ کی فائل ہی فرسٹ دیسمبر کو چلی گئی تو آگے جو پروسیسنگ ہے وہ اس میں کتنا ٹائم لگا کیا سین ہوا کیا اس کے پروسیجر تھے آہ مجھے یہ ہے فورٹی سیون ڈیز کے بعد رسپانس آیا ایمبیسیس سے یہ ہے میں نے مجسٹریٹ کو ویسے میل کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ کی فائل مجھے ریسیب ہو گیا اور دو ہفتے تاک آپ کو رسپانس ہو جائے گئے میں مجھے رسپانس ہم کر دیں ٹھیک اور وہ پھر پاکستان اسلام آباد سے آپ کو جو رسپانس آیا سیونٹین کو مجھے رسپانس آگیا تھا سیونٹین کو ٹھیک ہو گیا اچھا انہوں نے کوئی ایکسٹرٹ آکومنٹ آپ سے مانگا نہیں کچھ بھی ہو گیا تو ٹکٹ آب اچھا اب اب بھی آپ کی سیونٹین سیب کو ہے تو اس میں ٹکٹ بگر انشورنس کا بتائیں آپ جو ہے انشورنس آپ نے جمع کروائی تھی آر پی کے ٹائم پر یا نہیں کتنی کروائی مجھے سکس منت کی کرائی تھی کرائی تھی سکس منت کی صحیح ہو گیا سکس منت کی آپ نے جو ہے انشورنس بھی جمع کروائی ساتھ چلیں ٹھیک ہو گیا یہ تھے جو نورمل کوئیسن ابھی اب آپ بتائیں کہ آپ کو اس پروسس میں کیا کیا ہے جو ہے کمپلیکیشنز آئی ہیں کونسی چیزیں آپ سمجھ دیں کہ باقی لوگوں کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے جب وہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب تو سب کچھ ہی پتا لگ گیا ہوئے اب تو جتنی ویڈیوز اور جتنے گروپس باندھ گئے ہوئے واتس ایپ پہ بھی اس ٹائم جو تھا اس طرح نہیں پتا تھا اور میں بھی اپوائنمنٹ وغیرہ ہمیں جلدی مل جاتی تھی میں میں اپلائی کیا تھا اور مجھے منت کے اندر اندر انہوں نے اپوائنمنٹ دیتی تھی اب تو جلائی تک میلے نہیں رہی اب تو کافی راش ہو گیا ہوئے تو یہ چیزیں ہیں اور ویڈیوز ہوئے رہے ہیں اب تو سب کچھ ہی اویلیبل ہے یوٹیوب پہ صحیح ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ جو اب آپ نے مطلب یونیورسٹس جو فائنڈ کین تھی ہیں مطلب آپ نے کور لیٹر لکھا تھا ارزیم میں بنایا تھا اس کا تھوڑا سا اگر شیئر کرنا چاہیں کہ یہ آپ نے جسٹ نارمل جو پاکستان میں سی وی یوز ہوتی وہی یوز کی تھی یا کوئی سپیشل فارمیٹ یوز کیا نہیں نہیں میں نے نارمل ہی نارمل ہم 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 نارمل سی وی تھی میری ہم ہم اور اس کے علاوہ اپنے ڈاکومیٹس میں میں نے جسٹ اپلوڈ کیا تھے اور یہی ڈاکومیٹس جو تھے کور لیٹر تھا نہیں آپ نے کس نہیں نہیں ریفرنس لیٹر تھا انگلیش پروفیشنسی لیٹر تھا اور اس کے لئے پاسپورٹ اور جو میری ڈگریز ہو رہے تھی ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا تو اب آپ کے آگے کیا پلان ہے لینگویج آپ نے جرمن لینگویج سیکھی ہے اب تک یہاں مطلب وہ کیا کریں جرمن لینگویج نہیں سیکھی انشاءاللہ ادھر یہ آکھیں یا ویسے اب یہ ٹائم ہے وہ سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہیں گے پار ٹائم جوبز میں جو جرمن لینگویج ہے وہ کافی جو ہے ہیلپ فل کرے گی آپ کو مطلب سٹارٹ میں ہی کافی ہیلپ فل کرے گی سیکنڈلی افضال سے آپ کونٹیکٹ کریں ان سے رٹیف سے لے اندر کی تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ پہلے ہی جو اس کے اور کی ہوئی ہے پروفیسر کے ساتھ تو آپ آپ کو بھی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جانا ہے تو وہاں کی فیکیلٹی کا آپ گوگل کریں ان کی ویب سیٹ پہ ہی ہوگا کہ کون کون سے ٹیچرز ہیں آپ کے تو جسٹ ان کو ایمیل کریں کہ میں آنا چاہ رہا ہوں اور میں جو ہیں مطلب میری یہ سکیلز ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہی ہوئی ہے تو میرے ساتھ شیئر کر دیں مل گئی ویلنڈ گوڈ نہ ملی تو آپ یہ چیزیں جو ہیں آپ پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ سورسز نہیں لگتے ایزیلی سارا کام ہو جاتا ہے ہوفلی کہ اس میں سارا وہ جو ہے یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کریں مل گئی ویلنڈ گوڈ نہ ملی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی نقصان نہیں آپ کا ٹھیک ہے باقی جو پار ٹائم جوبز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اور اندر کی بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں سارا پروسس ہے ریسنٹلی آپ نے کیا ہے تو جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ابھی تک کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوئی مجھے شیئر کرنی چاہیے نہیں ایسا تو خوش نہیں ہے سارا کچھ ہے یوٹیوب پہ بس یہ ہے کہ برس ایڈیفکیٹ پہ نا وہ بہت ایشو کریئٹ کر رہے ہیں نا یہ لوائرز تو بس اپنا برس ایڈیفکیٹ کا جو انٹری سٹیٹس ہوگا رہا ہے یہ پہلے ہی چیک کریں اس چیز کا بہت ایشو کریئٹ کر رہے ہیں برس ایڈیفکیٹ کا باقی تو آپ کو بتایا اوریجنل لوگ میٹس ہوتے ہیں ان پر کوئی ایشو نہیں کریئٹ کر سکتے لیکن برس ایڈیفکیٹ پہ وہ لوگ آکے نا اکثر سے میں نے سنا پیسے بھی مانگتے ہیں تو پہلے ہی چیز کو فوکس کریں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اب آپ جو ہیں جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے تو کیسی فیلنگ ہے انشاءاللہ کبھی خوشی کبھی غم صحیح نہیں بیسٹ فشیز آپ کے لئے اگر سالس بور کی طرف چکر لگائیں تو ضرور مجھے ضرور واٹس ایپ کیجئے گا تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ملاقات اگر ویکنڈ پہ انشاءاللہ آپ کا چکر لگے تو سالس بھی کافی پرانا ہے وہ تو جدھر آپ جا رہے ہیں وہ تو دنیای علاق جانا مطلب one of the beautiful cities مطلب آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ مری سے آگے ناران کاغان اس ایریے میں نا پھر رہے ہیں سیٹی سے آپ باہر نکلیں تو بس آپ کے پاس یہی views ہیں ہر طرف کے پہاڑ ہیں اور بہت بہت پیارا ہے سردیاں زیادہ سٹرونگ سی ہوں گی زیادہ لگیں گی آپ کو تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ساتھ اٹھ مینے ہیں تب تک ڈیجسٹ ہونے کے لیے باقی انشاءاللہ مزا آئے گا جوبز پار ٹائم جوبز ہیں کچھ آپ ابھی سے سرچ کر سکتی ہیں مین کنسرن جو ہے باقی انشاءاللہ اوکے جی سوری گائز جب آمید یہاں ہے کہیں گی زیادہ ہوگا جو اٹھ 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 اٹھ